بہت آئے چانل پر نیو سوال ہو رہی ہے اس سے کہ سب لوگ پوچھ رہے ہیں تصدیق کر رہے ہیں کہ ہانیا اس میں کتنی کی صداقت ہے سچائی کیا ہے کچھ لوگ سمجھے ہیں کہ افرق ہے کچھ لوگ سمجھے ہیں سچ ہے بہت سے لوگ میری فرنس من دمیسکر کے پوچھ رہے ہیں تو میں سب کو ہی بتانا چاہوں گا کہ جو میں نے پوچھ دی ہیں جو میں نے کہایا وہ سب سچ ہے اس میں سچائی ہے میں عام و لیاکت کی تھرڈ بہت ہوں میں عام و لیاکت کی تھرڈ بہت ہوں میرے ساتھ اس نے نکاح کیا تھا ہم نے کوٹ پریش نہیں کی تھی اس نے پوچھ ہی نکاح پڑھایا تھا تو مجھے اس نے بولا تھا کہ تم نے بھی ایکسپوس نہیں کرنا میں تائم آنے پر ایکسپوس کر دوں گا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں سہی ہے میں بیٹھ کر لیتی ہوں تو تب چلتا تھا کرونا ٹائم چلتا تھا اور میں کراس جو میں تھی تو وہاں بھی ہم لوگ میرانی کے میرے میں کیا رہی تھی شوٹ تو اس نوران ہی ہمارے ملاقات ہوئی تو یہ شوٹ بیجے پوڈکشن کے میں شوٹ کر رہی تھی ایرم ایم کا اور تاس ان سے ایم ارسولز ایم ارسولز ان سب لوگوں کے میں شوٹ بکر رہ کر رہی تھی تو وہاں پہ ہی اس کے بات شوٹ کے بعد ہی میرے ملاقات ہوئی تو میں ملی وغیرہ تو بات چیت ہوئی ان سے دیکھا تو اچھے لے گئے تو اچھے کہ میں نے کہا صحیح ہے اچھا بندہ ہے انسریننگ ہوگی تو میں نے کہا ٹھیک ہوگی شادی کر لیتے ہیں صحیح ہے لیکن بات میں جب میں نے نکاح ہو گیا اس کے بعد انسریننگ ہوگی تو اس نے کہا کہ میں بہت ہیلپ کروں گا میں تمہیں بہت زیادہ آگے تک لے کا جاؤں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے تو ساتھ میں پھر اس کے وہ ہلپ کرنے کے بجائے مجھے منہ کرنے لگ پڑا کہ تم نے کام نہیں کرنا تم نے اس پندر سے نہیں بات کرنے اس سے نہیں بات کرنے اس سے نہیں کرنے اس سے نہیں کرنے تو میں نے کہا کہ پسچو فول کے آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ آپ مجھے سپورٹ کریں گے اب میں تو مجھے کام کر رہی تھی فیم تو آپ نے توبہ کو دیا ہے ٹھیک ہے تو مجھے ان سبỏ انداری client تو میں کوڑی قام کرتا ہوں تو فرسکل منہ ایک سپورٹ کریں گے KI خوب gucken میں نے کہا صحیح ہے اسن uneYA بیٹا مشروع کرو شکوہ آنایا آنایا بہو ہیلو کروں تو اس کے بعد میں نے سب کو بولا کہ میں نے کہا میں کیوں کام چھو رہا ہوں میں تو کام کروں گی تو ہرا تو میں نے میں نے کیا تو ہرا یہ میری بھانزی اور یہ میری روم ہے یہ میری روم ہے یہ میری روم ہے آج کافی تھن بعد میں اپنے روم میں آئی ہوں پہلے میں اپنے نیچے والے روم میں مجھے بند کیا ہوا تھا بابا کو بتا تھا کہ میں کوئی اُلٹی حرکت نہ کروں تو اس لئے مجھے بند کیا ہوا تھا تو اب میں اپنے روم میں ہوں تو آپ آمائے لہکت تم میری ہر سوال کا جواب دھو گے تو تم سے میں بدلا دوں گی تم نے بہت کلیا ہوں چیٹ بہت کلیا ہوں بہت کلیا ہوں اب بیٹا تمہاری باری آگئے تم نے توبہ کے ساتھ ملکے مجھے چیٹ کیا اور تم نے بولا کہ تم توبہ کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہوں تو باپ چاہتے ہیں کہ میں بوشا نہیں ہوں میں ہانیا خان ہوں سمجھائی؟ تو وہ بوشا تھی جس کے سامنے جس نے توبہ نے تمہیں کہا کہ تم لائف کول پر اسے ڈیووٹس دے دو وہ بوشا تھی میں ہانیا ہوں میں اپنا حق لینا جانتی ہوں اچھی طرح سے ایٹ کا جواب پتھر سے دوں گا تمہیں آتے ہیں ہم توبہ جی آپ کی طرف کیا کہتے ہیں تم نے مجھے کیا بولا فون کر کے گالیاں دی تو یہ تمہارا عالی ضرب تھا تمہارے تربیت ہی تھی جو تم یہ بگواس کر رہتی اور دوسری بات جو تم نے مجھے کہا کہ پروف دو مجھے دکھاؤ نکاہ نامہ تو نکاہ نامہ تو ہے تمہارے حیثمنٹ کے پاس میرے پاس بہت سارے پروف ہیں ایسے جو میں نے دکھا دی ہیں اس کے بعد میرا سب سے بڑا پروف میں نے دیا ہے ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم ساتھ میں رہتے رہے ہیں ایک ساتھ رہتے رہے ہیں تو وہاں پہ جب میں ملنے جاتی تھی تو وہاں پہ پہ پہلے وہ بھائر پولیس والے ہوتے ہیں وہاں پہ ریجسٹر ہوتا تھا کہ ہانیا عامہ لیاکت آئی ہے اس کے لئے ڈاکٹر عامر لیاکت حسین ایم این اے کے لئے ایم اپنے زبان گنجی نہیں کرنا چاہتی کہ تمہارے سوالوں کے جواب ہیں اگر تم اتنی سچی ہو تو بھونکو بھگواس کرو آؤ میڈیا کے ساتھ میں آؤ کہ ہانیا جھوٹ بھول دیا ہے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہم لوگ سچے ہیں تم لوگوں نے میرا فول کریئر ڈیمیج کرنے کی کوشش کی میں کچھ میند کر رہی ہوں کچھ میں کام کر رہی ہوں تم لوگوں میں کھارت ہی نہیں ہے شرم نام کے چیز نہیں ہے بھگارت ہو گیا برکل ہم لوگوں میں شرم ختم ہو گیا شرم نام کے چیز نہیں ہے بھگارت بن گیا ڈاکٹر عامر لیاکت حسین تم میرے سامنے کتنی ایکٹنگ کر رہتے ہیں تمہیں تو ایکٹر ہونا ساہی ہے وہ جو اگر کون تا تم نے ٹراما کیا سید مختار کا بس کر دو وہ تم سارے ایکٹنگ نام میرے پر ٹرائے کر رہے تھے کہ گھر میں وائف پہ گھر لوں پر ٹرائے تو تمہیں شرم آنس چاہیے اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم توبہ کے ساتھ مل کر مجھے چٹ کرو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بوشرا ہوں جو بوشرا کی طرح میں ہاتھ چپ رہوں گی اور میں کہوں گی ہاں ہم توبہ کے کیانے پر تمہیں جب روش دے دوں گے تو میں چپ رہوں گی بہر میں تمہارا موں نہ توڑ دوں تمہارا اتنی ہمت میں ٹیشو پیپر ہوں میں توبہ تمہیں ایسا ننگا کروں گی نا پورے میڈیا میں کہیں تم لوگ موں تکھانے کے قابل نہیں رہو گی میں اپنا حق لینا جانتی ہوں میں کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہوں سمجھ آئی تو خبردار ایسا سوچا بھی تم لوگوں نے بہت ادماشی کر لی تم لوگوں کی بہت بہت میں نے سن لی اب آئیے باری میری تم لوگوں نے کیا کہا سیک ڈیکٹرس کے پاس پیچھیں گے پاک دونے ٹیٹمنٹ تم لوگوں کا پلان تھا کہ ہم ایسا سیک ڈیکٹرس کے پاس بھیجیں گے پور فرمیلے مستے ہیں قریب ہیں تو پیسے تھوڑے بہت دیکھیں تو وہ گھر والے ہیں گھر والے کبھی بکتے نہیں ہیں میری گھر والے ہیں نمبر بات ماں باپ چو اپنے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کا کبھی بھورا نہیں چاہتے تو تم پکواس کر چکے تھے میرے باپ کے ساتھ اپنے سوسر کی باتیں کروا رہے تھے پہلے ہمت کیسے ہوئی تمہاری کی تم نے نکاح کیا تھا مجھ سے نکاح کے ٹائم پہ نہ میرا باپ تھا نہ تمہاری ماں تھی ٹھیک ہے ہم دونوں تھے اور ہمارے کچھ فرنٹس تھے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بابا کو بلیک میل کر کے بولنے کی کہ کال کرو تمہاں بابا کو فادر کو اور بولو کے ہانے تم ہوتے کون ہوئی کہنے والے تم نے یہ بات کی تم میرے فادر کو بیچ لے کر آئے پھر تم نے کہا کہ میں تمہارے فادر کی وجہ سے چپ ہوں میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں اچھا جی یہ فادر کی وجہ سے چپ تھے تم میں نے تو کر دیا جو آپ تم آؤ آپ کروا مجھ پہ پولیس روپر پہ پولیس روپر کروا ہوں گا میں کانونی کروائی کروا ہوں گا میں یہ کروں گا بھی ایمینے ہو تو تم اس کا یہ مطلب ہے تم نہ جائز آپ نے اپنی پاورس کو تمہیں اس لیے شیٹ تھی کی ہے امران خان میرا آپ سے کوئیسن ہے کہ آپ کو جتنی ایمینے ہوتے ہیں یہاں جو آپ نے بنایا ہوئے وہ ایسی بغارت بنایا ہوئے کبھی حریم شاہ پہنچی ہوتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں کبھی خانیا خان نکاح کر کیا ہوتی ہے تو کیا لڑکیوں کو آپ لوگ ٹشیو پیپر سمجھنے کے یوز کیا اور پھینک دیا اب میرا جو ہے سوال ہے وہ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے کہ مجھے انصاف دیا جائے سمجھائی؟ کیونکہ پیچی آئی کی ایمینے ہیں عامل احکت حسین اور میں ان کے تھرڈ وائف ہوں تو میرا موہ بند نہیں کروا سکتا ہے کہ میں ہر چینل پر جاؤں گی ہر چینل پر جا کے انٹرویو دوں گی مجھے کچھ چینل نے انوائٹ کیا کہ آپ انٹرویو دوں تو میں نے کہا اوکی ٹھیک ہے میں نے کہا ہر ایک ساتھ تو لائف نہیں آسکتی تو میں نے سوچا میں فیس بک پر آ کر ایک دفعہ بول دیتی ہوں سب کچھ بول دیتی ہوں میں عامل احکت حسین کی ترڈ وائف ہوں اور میں تب تک بول دی رہوں گی جب تک وہ کتا آ کر خود دنیا کو سچائے نہیں بتائے گا اور اپنے پاؤں پکڑ کر معافی نہیں مانگے گا تب تک میں بولتی ہوں گی پھر کیوں تم نے مجھے ٹیشو پیپر سمجھا ہاں فائف ٹائم میں نے سوسائٹ کی ہے فائف ٹائم ایک ٹائم نہیں فائف ٹائم تم میں شرم نہیں آئی تم میں تو اتنی غیرت نہیں تھی کہ تم نے ایک دفعہ فون کر کے پوچھا نہیں مجھے کہ ہانیا زندہ ہو یا مرگی ہو تم نے تکاو گا شکرہ جان چھوٹی اب میں رام سکون سے توبہ کے ساتھ رہوں گا بہت افسوس میں ہانیا ہوں ایک دفعہ اس چیز کی پیچھے پڑ جاؤنا تو پڑ جاتی ہوں میں جو کلوس فرنڈ ہے وہ سب لوگ می نیچر کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کیسی ہوں تم لوگوں نے بہت غلط لڑکی سے تم لوگوں نے بہت غلط لڑکی سے بہت غلط لڑکی سے پنگا لے لیا میں تمہیں نہ تمہاری نانی نہ یاد کروائی اعمل لیکی تو تو تم کہنا کہ تمہارا پالا کس لڑکی سے بڑھا ہے میں اپنا انساف پر جانتی ہوں اور بھشا جی آپ تھی وہ جو توبہ نے آپ کو ڈیورس کروا دیا اور آپ نے اپنا مو بند رکھا اگر آپ اس ٹائم اپنے بچوں کے لئے اپنے انساف کے لئے بولتی تو توبہ کی تھی ہمت نہ ہوتی کہ وہ آپ کو ڈیورس کروا تھی اور آپ کی دو بچے بھی تھے تو اگر آپ ایسے ہم جیسے لڑکیاں ہوں گے چھپ رہیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ ڈیورس دے کر کبھی ایک کبھی دو کبھی تیسی کبھی چوتھی کبھی چھویں کبھی چھویں لڑکیوں کے پاس جاتے رہیں گے اگر ہم وائف اپنے لئے بولیں گی نا اپنے حق کی آواز اٹھائیں گی تو مردوں کو غیرت آئے گی وینا مردوں کا تو کام ہی یہ ہے تبھی ایک کے پاس جانا کبھی دوسرین کے پاس جانا انسوئیٹ اسے ایک مرد کی وجہ سے مجھے سب بردوں کے بارے میں بات کرنی پڑ رہی ہے بہت میں کیا کروں عام علاقت نے جو کیا ہے اسی وجہ سے مجھے نفت ہوگی ہے بردوں سے ہمیشہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ لڑکوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا اور عورتوں کی حقوق کو ہمیشہ دبا دیا جائے گا ان کی آواز کو ہمیشہ دبا دیا جائے گا کہ لڑکی ہی چپ ہو جائے بھی لڑکی نہ بولے لڑکی ہی چپ ہو جائے لڑکی بات نہ کہہ رہے کیوں لڑکی کیوں نہ بات کہہ رہے لڑکی کیوں تو بولنا چاہیے اور میں تو بولوں گی خانیا تو ہمیشہ بولے گی اب میں ہر میں منڈے کو میں جا رہی ہوں اور میں وہاں پہ جا کر جتنے چاہتے ہیں سب پہ live at انٹریفو کروں گی اور ہر ایک بول بول پہ تمہارے سچائی بتاؤں گی تمہارے کرتود بتاؤں گی تمہارے اسلامی باتیں اور عدیل سوری بغارت کسی کتے کے بچے تمہاری اگر اپنی بیٹی ہوتی تو تم اس کے ساتھ جے کرتا ہے اگر اتنی تمہیں غیرت ہے اتنی غیرت ہے تو اپنا شو بند کروا یا اپنا ہوسٹ چینج کرو جب تک تم لوگ اپنا ہوسٹ چینج نہیں کرو گی تب تک میں اسے بولتی رہوں گی اور مویس عمر تم اس شو کے پروڈیسر ہو نا تم یہ شو کہہ رہی ہو نا تمہیں کیا لگتا کہ میں اپنا مو بند کرلوں کہ سب سے پہلے میں نے تمہیں پتایا تم نے میرا مو بند کروایا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہانی ہے اگر تمہارے کوئی ہائی ہیلو ہے تو ہانی اپنا مو بند کرلے گی برکل بھی نہیں مویس عمر تمہیں اپنا شو بند کرنا ہوگا اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھے اپنے شو میں بلانا ہوگا ورنہا تم لوگوں کو شو بند کرواؤں گی اور ایکسپیس ٹی وی کا جب تک یہ شو بند نہیں ہوگا تب تک میں اپنے آواز اٹھاتی رہوں گی پہلا ڈراما ہی میں نے ایکسپیس ٹی وی کا کیا ہے مہرانی جو میرا بہت زیادہ فیموس ہوا ہے جس سے لوگ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو میں نے سید مختار کو ایک ان کی وہ سکول جو میرے سامنے بیٹھ گیا اور ہمارا لیکت نے ان سے باپ کی تھی وہ بھیجی انہوں نے کیا کیا وہ ان کے فرنٹ ہیں انہوں نے مجھے آگر سے میری ہیلپ کرنے کے بجائے دریکھ مجھے بلوگ کر دیا تو تینکیو سو مچ یہ آپ مردم کی گھٹیا پان اور آپ لوگوں کا حالہ ذرف ہے تو میرے ایک بھائی ہیں رمیز خان انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہت دعلاسہ دیا بہت سپورٹ کیا بہت زیادہ میری ویڈیو شیئرز کی وائل کی تینکیو اور فران سید بھائی آپ نے تباہی ہونے کا حق ادا کر دیا آپ نے ملیا آواز اٹھائی اور پوری دنیا کی گھرت جاگی آپ نے اس تین مجھے سمجھایا کہ ہانیا کسی ایسے کے لئے اپنی جان تم کیوں دو دیسے تمہارے کوئی کیئر نہیں ہے تم بھی اس کے لئے کوئی کیئر نہ کرو تم بھی اپنی کیئر کو رکھو اپنا کیئر کرو تمہارے کوئی اپنی کیئر کرو تو فران بھائی آپ نے اپنا اپنی اتنا ٹائم نکالا اور انجھے سمجھایا اور میلے آغاز اٹھائی بہت سوکر کسی کے لئے بولتا ہے اپنی کہنے پر اپنی وزہ سے میری میڈیا نے سپورٹ کی اور سب لوگوں نے اس کے بعد آپ تیو اور نیو اپنی اپنے آپ اور نیو تیوی کا اگر آپ لوگ وہ ویڈیو وائل نہ کرتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی ہاں 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 مر چکی ہوتی تو بہت 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 شکریہ نیو تیوی کا کہ میں ان کا جتنا شکریہ دا کہ انہوں نے تکم ہے تو میں سب سے پہلے آکر لاہور تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا پہلا انٹرویو نیو تیوی کو ہی دوں کیونکہ انہوں نے میری آواز دنیا تک پہنچائی ہانیہ کا درد دنیا تک پہنچائی کہ ہانیہ کس حالت میں ہے میں کیا درد برداشت کری ہوں میں کیا جو میں نہیں برداشت کیا ہے جو چیز میرے ساتھ ہوئی ہے کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا روم میں بند رکھنا اور پھر سوائی ڈیکٹرز کا ٹیٹمنٹ دینا اور پھر باند کے رکھنا ڈرائیور آنا اس کا ممتاز میرا موبائل بھی پہلی بات جائے کہ تمہارے ڈرائیور کو حق کس نے دیا کہ میرا گھر آ کے میرا موبائل توڑے کتے کے بچوں تم لوگ اگر ایم این اے ہو تم تو تم اپنی پاورس کا مستیوز کرو گے سب سے پہلا تو جو امران خان صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گو جو آپ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوتی ہیں جو ان کے پیئے ہیں ممتاز صاحب ان کو تو فائر کیا جائے توبہ کی وہ پیسوں پر بکے ہوئے ہیں وہ مجھے کیادر تھے ان کی میں ایک ویڈیو اسکول وائل کر رہی ہوں جن میں وہ مجھے سمجھا کر رہا تھے کہ آپ نے بتانا نہیں آپ کو ایک معایدہ ہوا تھا پھر تم کون ہوتے ہو تمہارے اگر بیٹی ہو تو تمجھے کہ ایس پاس نہیں کرنا میں نے تم لوگوں میں تو غیرت ہی نہیں ہے بگرت ہو اور آمر لیاقت اب تک تم کیوں ہموش ہو اب تک تم کیوں نہیں بول رہے کیوں کیوں کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں تمہاری عزت ہوں تمہیں یہ بات پتا ہے تمہیں پتا ہے کہ تم بولو گئے اور تمہارا اور بدنام کروں گی تمہیں اور بدنام کروں گی اب دنیا کو بتاؤ کہ ہانیا باغل ہے اب بولو اب مجھے بہت مزار ہے بہت اور توبہ جی کہتے ہیں کہ عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے تم نے مجھے بیزت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن عزت دینے والا میری رب کی ذات ہے اللہ جسے عزت دے میرا مالک بہت قدوس ہے بہت رحیم ہے غفور ہے سب کی جو ہے نا دعا سنتے ہیں تو میں نے بھی شاید جن کے میں کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی میری خدا نے میری عرض سن لی اور میری دعا نے عرض سے فرش تک ہلا دیا اور ہانیا کی فریاد پوری دنیا تک چلے گی تو آج میں اگر زندہ بیٹھی ہوں تم نے تو بلیک میسر کروا کر مجھے مار دیا تھا جو میں آگر آج زندہ یہاں پر بیٹھی ہونا وہ میرے ماں کے شاید کوئی دعائیں ہوں گی میرے باپ کی اور میرے چاہانے والوں کے جو لوگ مجھے اتنا مچھن کرتا ہے اتنا سپورٹ کرتا ہے انگلی فرمات فور لاب فور سپورٹ جو نے اتنا سپورٹ کیا اور کچھ لوگ مجھے میسیج کر رہے ہیں کیا کہ کافی لوگوں سے میری بات چھیک نہیں ہو پا رہی بہت سے لوگ مجھے میسیج کر رہے ہیں تو جیسے کہ آپ کو بہت ہے کہ میری طبیت چھیک نہیں ہے تو میری بات نہیں ہو پا رہی تو میں سب کا ریپلائی نہیں کر پا رہی نہیں بات نہیں کر پا رہی لیکن میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ سب کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے ہانیا کو اتنا سپورٹ کیا اور میرے لئے آواز اٹھائی تو میں آپ لوگوں کی بہت 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 شکریہ ہوں تو میں آمر لیاکت حسین کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دکٹر آمر لیاکت حسین تم اتنے سچے ہو جو میں لگتا ہے میں جھوٹی ہوں جو دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جھوٹی ہوں تو ایک ویڈیو پہ کہا میں بول دو کوئی ٹویٹ کر دو کسے میں بول دو کہ میں ہانیا کو نہیں جانتا توبہ جی آپ بول دیں کچھ کیا ہوا زبان کو کیا ہوا تالے لگے کتنے تالے لگوا گئے تم لوگ مجھ زبان کو ہارتالہ اللہ کے حکم سے کھل ہے اب کیا ہوا تم لوگ زبانوں کو تالے لگے یہ میرے خدا کا کہتے ہیں نا کہ یہ جو کسی کے ساتھ ظلم گڑتا ہے اس کے ساتھ خود بھی ہوتا ہے تو میرا خدا جو ہے نا وہ اس نے میری ہیلس کے لئے تو رمیز بھائی عام علیکت بیگارت ہے بہت بڑا کیا ہو بھائی عام علیکت بہت 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 کم ہے بہت کم ہے اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ کہنا چاہیے بھی جب تمہارے عزت ہوں تو تمہارے میں تمہارے ساتھ ہونے چاہی ہوں تم تو رمضان شو کر رہے ہو بگارت تو عزت تمہارے یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہے اگر دوبا کے ساتھ دینے سب کچھ دوبا کے نام پہ ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمہاری پروپٹی کے لیے تمہاری دولت کے لیے تمہاری شکر و سورت دیکھ کر تمہاری شادی کی دوسری بات جائے کہ اگر تمہاری سب کچھ اس کے نام پہ کیا ہوئے تم یہ کہہ رہے ہو پیس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو پیسوں کے لالچی ہو تم پیسوں کے لیے اس کے ساتھ رہ رہے ہو کس کا مستہ ہے جی بکل انور بھائی پیسہ ہی ہوا ہے میں آمال ایکت حسین کی تھرڈ بائی فون انہوں نے مجھے چیٹ کیا ہے اور توبہ کے ساتھ مل کر اور اس کے بعد جو ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے بلیک ملچے کے باکر اور میرے گھر والوں میں نے اپنے بابا پیسہ پھولا ہاتھ اٹھایا ممہ پہ وہ مجھے کہتا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں اور جو کر رہے ہیں تمہارے گھر والے تمہیں پاگل کر رہے ہیں اور بابا کو فون نے کہتا تھا کہ ہانیا میری طرف سے فارغ ہے میں ہانیا کے ساتھ نہیں رہ سکتا میں توبہ کے ساتھ ہوں گا تو میں نے مجھے تو یہ بات پتا رہی تھی میری بہنوں نے بتائی کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ سٹریس ہوگا ہانیا کہیں کچھ ہو نہ جائے ہانیا کہیں میں سوسائٹ نہ کہہ لوں اب ان لوگوں کو تو پتا ہے کہ میں کتنی جذباتی ہوں میری گھر والوں کو اب ایک ماں کو تو پتا ہوگا اپنے بچے کے بارے میں باب کو بھی تو وہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے میں صدمے سے گھروں تو وہ لوگ مجھے پچا رہے تھے تو میں مجھے سمجھ نہیں رہی تھی میرا پاگلپن بڑھتا جا رہا تھا بڑھتا جا رہا تھا میں اپنے فیملی کے اگینسٹ بولتی جا رہی تھی بولتی جا رہی تھی بولتی جا رہی تھی ایون کہ میں ممہ کو اتنی تھی 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 گھنڈی گھالیاں دی مجھے مقام تک لانے والی میری ماں ہے مجھے اس مقام تک لانے والی میری بہن ہے تو انہوں نے اتنا اتنا ظلم کیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا ہے انہوں نے تو میرا ان کے ڈرائیور نے آنکھی مجھے تھپڑ مارا میرا موبائل ٹوڑ دیا اور مجھے روم میں لوگ کر دیا اور اوپر سے روم کو لوگ کر کے چابیاں کیس جو ہیں وہ ساتھ لے گئے اور بابا کا بولا اگر آپ نے کھولنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بیٹی کو قتل کروا دیں گے کیونکہ حانیت سکت نہیں رہ گی اور آپ کو سکت پہنا ہوگا ورنہا آپ کی جو ہوں میرا بھائی ہے میرے کی بھائی ہے تو دھمکی دی کہ ہم اس کے بھائی کو اس کا مردر کروا دیں گے یا پھر ہم اسے کہیں اٹھفا دیں گے تو ہو جائے سے کہ آپ سب لوگوں کو پتے دیں گے کہ میں ایک ڈرائیور کی بیٹی ہوں اور ہاں کچھ چینلز پر نیوز چلے گے کہ ہانیا میر افیق سیراس بیٹی ہے میر افیق سیراس بیٹی میں بیٹی نہیں ہو ان کے ساتھ میں نے ایک فلم ایک پوجیکٹ سائن کیا تھا چندہ اور چاندنی جو پوجیکٹ جو ہے وہ فلم کسی ایشو کے وجہ سے کرونا کے وجہ سے شاید کروک کیے تھی ان کی وہ ہو نہیں پائے تھی تو وہ میں نے پوجیکٹ آلہ ہاف کر کے چھوڑ دیا تھا تو وہ ان کے ساتھ میں نے پوجیکٹ سائن کیا تھا اور کی تھی فلم کی تھی وہ میرے بابا نہیں فادر نہیں ویسے وہ بہت اچھے ہیں میرے بابا کے بیس فرنٹ تھے انگل کی طرح کے تھے بیٹی کہا انہیں مجھے تو وہ میرے فادر نہیں ہے میں ایک ڈرائیور کی بیٹی ہوں ایک وڑی فیمیل ستاولک رہتی ہوں اور یہ پتانے میں مجھے کوئی شرمنکی نہیں ہے مجھے اس مقام تک لانے والے میرے بابا میرے فادر میری ممہ ہیں اگر میرے بابا مجھے پرمیسن نہ دیتے تو میں یہاں پہ بیٹھی نہ ہوتی ہے بہت سانیا خان ہوتی نہ میرے فادر نے میرے لیے اتنی مینت کی انہوں نے کبھیت اپنی بیٹیوں کو تو مین نہ نہیں کیا انہوں نے مجھے ہیلپ کیا میں نے کہا بابا میں نے کراچی جانا ہے بابا نے کہا ٹھیک ہے بابا کراچی میں ہانے کے لئے گھر چاہیے بابا نے گھر ٹھیک ہے کہ بیٹھا بابا نے ماما کا جو گولڈ کا ذیور تھا جو میرے ماما وہ ماما نے سیل کر دیا تو میں نے کراچی میں آکر گھر لیا تو پھر میری بیٹ لگ تھی کہ کورونا ٹائم آ گیا تو وہاں پہ مجھے سٹک ہونا پڑا تو تیحسین سر بیجے پروڈکشن کیا تو مجھے اوفر آئی میرانی بزرک کی تو انہوں نے اوڈیشن لیا پہلے تیحسین سر سے میرے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہانیا تم یہاں پہ ہو تو چلو ٹھیک ہے یہ ایک ریکٹر ہے ماہرہ کا تو اگر تم اس میں فٹ ہوئی تو کہا لینا میں نے کہا ٹھیک ہے تو رمضان تھا انہوں نے کہا چلو میں تمہارا اوڈیشن لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے تو میری ووئس کا تھوڈا سا پہلے ایشو تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو ہم ٹائے کرتے ہیں کہ اگر کیا بتا ہو جو تم یا نہ ہو میں بھی میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے میں دے دوں گی تو بیجے پروڈکشن کا تھا وہ تو میری بابر سر سے بات ہوئی تو اللہ کا شکریہ چلو خمداللہ بابر سرز پوڈکشن کے بارے میں بہت بوری بوری باتیں کرتے ہیں کوئی کہا تھا کہ وہڑکیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں کوئی کہا تھا کہ وہ غنبی غنبی باتیں کرتے ہیں لیکن میرا ان کے ساتھ اس میں اتنا اچھا رہا ہے میں دعا ہے اتنا اچھا رہا ہے میرا ساتھ وہ اتنی اچھے اتنی اچھے تھے کہ میں ان کے بارے پر جتنی تعریف کروں کام ہے میں نے انہوں نےắn ایک میسج کیا کہ صرف کام چاہیے انہوں نے کہا ہنیا آپ کو کام مل گیا تو آپ مج اگر اچھا اچھا کریکٹر ہو تو انہوں نے کہا ایک فرہ والا تھا جو شازین کر رہی ہے تو وہ ہمارے پاس ٹکھا ہے تو ابھی فلحال یہ ہی ہے تو نیکس پروجیکٹ پہی ہوگا تو میں تمہیں بتاؤں گا میں نے کہے ٹھیک ہے سیڈ تینکیو سو مچ تو انہوں نے میرے اتنی ہیلپ کی انہوں نے موزب فورن سے اتسلیکٹ کر لیا تو میڈیا میں لوگ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو جو میڈیا میں جو اچھا پاک ساف بنا ہوئے ہمارے علاقات حسین جو اتنا اچھا بنا ہوئے ہیں میڈیا پر جیسے سب لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی شوز کرتے ہیں انکر ہے ہمارے علاقات حسین واہ واہ کیا بات اس کی بڑا ہوسا ساتھ پر پٹھایا ہے وہ ایک نمر کا حرامی بیگارت کتہ کمینہ اور جو انسان بیجیے پروڈکشن جو بابر جاوید سرین جو اتنے اچھے اتنے نیک پاک اتنا شریف ہیں انہیں ہمارے میڈیا غلط سمجھتا ہے تو ایم سوری ٹو سر جسے برا لگتا ہے لگے میں نے تو سچائپ تانی ہے ست کو تو میں نے بتا دیا تو بابر سر ٹھینکی سو مچ مہرانی پوجیکٹ جو آپ نے مجھے دیا تھا اس کی وجہ سے مجھے پرار فیم ملا لوگ جان دیتے ہیں مجھے اور جو میں نے سینڈی وینڈی پوجیکٹ کیا کہ لاہور میں ارشاد اکبر حسین کے ان کے ساتھ میں نے فرس پوجیکٹ کیا تھا لاہور میں اشقزاد اشقزاد میرا فرس پوجیکٹ تھا وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھی اپنے ایکٹنگ تو وہ ارشاد اکبر حسین نے ہی مترک کروایا تھا وہ دیرکٹر ہے لاہور کے تو ہمارا فیمیلی ٹرمس بھی تھا ان کے ساتھ بہت بہت اچھے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے بیتنے میں بھی فائمیلی فورو ہیاں آیا بھینٹ کہوں کا فہمینکہیں میری پوری فائمیلی کے موج소�ا ہمیں magicز امارہ تو انہوں نے نے اس شات کیا تھا تو مجھے مجھے فرز han اکھ یا شاہر شود preventionopf کے موجود اسحاس isolating اس کے Ensuite project کیا میں نے ا vir و اگر جاتھ یہ کییا تھا اکھ یا وہ ہے وہم بھی کیا تھا مemer commonly تو اس کے بعد میں نے کیا مائی مورڈن فیملی سٹکوم کامران کا اور امسا کامران کا کامران امید سے بہت اچھی انسان ہے امسا مہم ان کی جو وائپ ہیں بہت اچھی ہیں ان کا میں نے سٹکوم کیا تھا مائی مورڈن فیملی اس میں ایک برای اتنا بڑا کریکٹر نہیں تھا چھوڑا جسا تھا لیکن الحمدللہ کام تو کام ہوتا ہے وہ کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے کیا ایک اور میں نے پرجیکٹ کیا تھا موہسن ترلت سار کیا تھا جب آج فیلت تینک یو سو مک موہسن ترلت سار آپ نے مجھے پرجیکٹ کروایا بہت اچھے کارکٹر تھا مرçons میں لیکن اس کے لئے سے میرا پنگا ہو گیا عاما لیکٹ ہوں سان کے ساتھ تو جس کے لئے سے میں بہت ٹینسل میں تھی اور میں نے ان سے کافی بتمزی کر دی تو بہت اوسرل پیر ان سے چاہتی سے بتمزی سے بات کی تو موسن سے ایم ریلی سوری میں کھان پکڑ کی سوری بولتی ہوں آپ سے ایکچیل میں میں تھی اپنی آم علیکت حسین کے ذات سے میں بہت در ڈسٹرپ تھی تو اس وجہ سے میں نے آپ سے بتمزی سے بات کر دی اور یہ سب کچھ چھو ہوا تو میں نے وہ کیا ان کا وہ ٹی ون کی ویب سریز تھی چکریستام پسکر اس میں میں ایک ٹیٹر تھا زین کے ساتھ اور سیرا سکر کے ساتھ تھا جو ہمیں اس ساتھ مہرانی مجھتے ہیں تو نواب سر نواب سر بہت اچھے بہت بہت اچھے انسان ہیں نواب سر نواب عالمتی بات کر رہی ہوں جو کی میچ جن کی میچ کی کمپنی ہے جو کی میچ کرواتے ہیں ان کے میچ پر میں گیتی میچ دیکھنے ہیں جب میچ دیکھنے کے بہت 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 زیادہ چھوک تھا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں میچ کھیلوں لیکن کھیل تو نہیں سکتی تھی لیکن سب ایکٹرز کا جب میچ ہو رہا تھا جب سب ایکٹرز پر میں وہاں پر آئے ہوتے تو میں نے ملنا چاہ رہی تھی میں فہد نسپا تو میں وہاں پر ملنے کے لیے سپیشلی فہد نسپا سے ملنے کے لیے میں گیتی میچ دیکھنے کے لیے تو تو ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکزمن صاحب وہ بھی میری بہت اچھا فینڈ ہے بہت اچھی میری ان سے بات چیتھی وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے اینیا ایسے مت کیا کرو پاگلپن مت کیا کرو پاگلپن مت کیا کرو اس طرح نہیں کیا کرو میڈیا جہاں پر سوڑکے وہاں پر بہت بوئے لوگ ہیں توم ابھی چھوٹی ہو تم اتنی سمجھ نہیں ہے تو اتنا پاگلپن مت کیا کرو جذباتی مت ہوا کرو کول دن رہا کرو ریلیکس ہو کر رام سے فیصلہ کیا کرو پہلے سوچا کرو سمجھا کرو تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس میں مت جانا اپنے کام پر کیریئر پر فوکس کرو اپنی آواز پر فوکس کرو اپنی دائلوگ کی پریکٹس کرو اور اپنی کیریئر پر توجہ دو پھر آپ فضول محس دیکھنے یا ادھر ادھر چانے سے تو میں نے اس بات پر کافی ان سے بتمیزی کی اور بہت بتمیزی سے بات کی میں نے ان سے بہت زیادہ بتمیزی سے بات کی اور تو میں نے بولا کہ میں میں نے سب سے سوری بول دی ہوں جن کو میں نے ہرٹ کیا میجیا میں ان سب کو سوری کیونکہ میرے ٹینشن میں تھی ہمارے لیاکت حسین کی وجہ سے میں اس کی بات تھی اور میں یہ کسی کو بات پتا نہیں سکتی تھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی اور سمیہ اس کے ساتھ میں نے کام کیا حسان سمیہ اور حسان کے ساتھ میرا اتنا اچھا 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 کہ سمیہ نے مجھے اتنا سمجھایا جب میں نے اس سے کسی کے بارے میں کچھ فتایا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ تمہارے لئے یہ بودھا رہ گیا کیا ہو گیا ہانیا تم شادی کرنا تو کسی ینگ اپنی طرح کا کوئی ینگ دھوننا تو ایسی ایک تند سے تم مت کرنا تو میں نے کہا نہیں 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 تو کیسا کر چکی ہوں یہ وہ تو اس نے کہا نہیں تم میں نے کہا مجھے ایکٹر بننا ہے تو وہ میری ہلپ کر سکتے ہیں وہ اس نے کہا یا تم ایک سال سبر کرو ہر ایک تائم آئے گا تمہارا بھی تائم آئے گا آج میں سمیہ بک سمیہ تو میں نے پہلے بہت ہے محنت کیا میں نے ایک تم سے میرے اتنا نام نہیں بنا تو ہانیا تم نام آرام سے تو حسان بھائی نے بھی سمجھایا تھا کہ ہانیا سوچ سمجھ کر اتنا جذباتی ہو کر فیصلہ تو اب مجھے ان ستی باتیں یاد آرہی ہیں کہ یہ سب نے مجھے صحیح سمجھایا تھا سمیہ کی باتیں یاد آرہی ہیں سمیہ میں نے تمہیں میسج کیا تھے لیکن چاہی تو ہم شوٹ پہ بزی تھی یا میرے طبیعت خراب تھی تو میری تم سے بات نہیں ہو پائی تو تم نے بہتک ٹھیک کہا تھا مجھے تو بس میں پاگل تھی مجھے سمجھنے آئی لیکن اب مجھے سمجھ آگئی ہے کہ لائف پارٹنر ہمیشہ اپنی ایج کا دوننا چاہیے اگر اپنی ایج سے پڑا ڈھنڈو گے تو ایسا ہی ہوگا جیسے میری ساتھ ہوا تو میری دعای ہے کہ جیسے ہانیا خان کی قسمت ہے جیسے جو میری ساتھ ہوا ایسے وہ کسی کے ساتھ نہ ہو کسی کے بھی ساتھ بھی نہ ہو کسی دشمن کی بیٹے کے ساتھ بھی نہ ہو اب میری فیملی والے یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں اور میرا بیٹ کہہ رہے ہیں کہ میں بند کروں میں لائفوں میں بند کروں تو میرے کھانا کو پہ کھانا بیٹے چاہیے آپ کو پہ کھانا بوجود ہے پہ کھانا безداد کروں اس دیگی پیانے کے ساتھ دو انتر سامنے رہے ہیں کہ یہ بند کریں آپ کو پہ کھانا بیٹے ہوا ایساں سامنے رہے ہیں پہ کھانا میرے پپو میری جان ہے میں سب سے زیادہ اپنی پہ پہ کیوں میری پپو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں میری ممہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں میری فیملی مجھ سے بہت پر اگرتی ہے میری فیملی کے بزر سے میں زندہ ہوں اور آج یہاں پر بیٹھی ہوں پوپو خاص ہے تو میں سب لوگوں کو دکھاتی ہوں سب سلام بولیں سب سلام کریں سب دنیا کو دیکھ رہے ہیں سلام کریں کیا بولنا چاہیں گے سلام کریں سب سلام بولیں سب کیسے ہیں میرے بارے میں آپ کے بولنا چاہیں گے موتی جی کے بارے میں جو میرے ساتھ ہؤ hang Compris بچی کا بھی ہوا تو آپ کی بولنا چاہیں گے ماما پاوں سے بہت کواب نہیں کرتے ماما پاے میں کا کہوں گے ماما پاہ میں مختلف Exped amarnetرحسن کی بات ہر گئی ہے اس نے ہی اور مجھے کیا اور گولہ کہ میری فیملی کے گینجز کیا مجھے م abroad میں مساب human میں جائے بنا رہا اور ممہ پپا کو بورا بنایا تو یہ تو غالت بات ہے نا اس نے ہمیں دوکھا دیا نا تو توبہ کے ساتھ مل کے جو اس نے کیا ہے تو یہ تو اسے سزا ملنے چاہیے نا آپ دیکھو تم نے ہمیں لگ کیا پھر بھی دیکھو مری جان پھر بھی ہم ساتھ نے کیوں پپو دیکھا میری پوری فیملی میں ساتھ ہے میری پوری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے تو ڈکٹر آمر لیاکت مجھے ساتھ بیغیرتوں کا یہی حال ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ کسے بولتے ہیں جاتی کرنا اور توبہ مجھے کہتی ہے کہ تم نہ پیسے لے لو اور نہ میری ہیسمنٹ سے طلاف لے لو میں نے کہا بھی میں بوشا نہیں ہوں میں ہانیا ہوں ہانیا میری پوپوں کی کرتی ہے مجھے تو میں تو تمہارے ایسی ووٹ لگاؤں گی ایسی ووٹ لگاؤں گی کہ تم یاد رکھو گی تو پوپو جی آپ آپ کی باتھی جی تو بھی کھو ٹھیک ہو چکے ٹھیک ہے اب ٹائم آگے آمر لیاکت حسین اور اس کی بیوی کو اس کا جواب دینے گا تو بیٹا اب تم کیار ہو جو اپنی ہر سوال کا جواب دو میڈیا کو آ کر اور بتاؤ کہ میں جھوٹ پولی ہوں یا سچ بولی ہوں کتے کے بچے شرم مجھے تو میں ایسا کرتے ہوئے آج تم نے میرے ساتھ سکے کل کو تم کسی اور کی بیٹی کے ساتھ جے سب کرو گے تو غیرت کرو غیرت اور رمضان اور مولز عمر عدیل سوری اپنا شو بند کرو جہا تک تم لوگوں کو شو بند نہیں ہوگا میرا مو بند نہیں ہوگا سمجھائیں تم لوگوں کو تمہیں کبھی بھی نہیں بخشوں گی اب میں بند کر رہی ہوں لوگوں کو آ کروں گے سب کو تھنکس پولے جتنی میری چانے والے سے جن نے مجھے سپورٹ کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ تو میں نہیں سوچتا ایک بار میں فیس بک پر لائی با کر سب کو بول ہوں سبیشلی تھنکس ٹو نیو ٹی وی فرحان سید باید اللہ حافظ